ہاں تو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست ششانک اور آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا اور آسٹیلیا کے بیچ کھیلے جانے والی پہلے ٹیسٹ ڈے نائٹ ٹیسٹ جو کی ایڈیلیڈ اوول میں کھیلا جائے گا دسمبر سترہ سے لے کر اکیس کے بیچ تو یہ میچ جو ہے یہ بھارت اور آسٹیلیا کھیلیں گے پچھلے دورے کے بعد جو کہ انڈیا نے سکسیسفولی جیت کے ساتھ ختم کیا تھا سال دو ہزار اٹھارے کے آسٹیلین سمر میں اور اٹھارے انڈیس کا جو دورہ تھا ورلڈ کپ سے پہلے اس ٹائم بھارت نے وہ سیریز دو ایک سے جیتی تھی اور جو آئی تنگ بھارت کی پہلی اف آئی ایم نوٹ روں پہلی آسٹیلیا میں ٹیسٹ سیریز بن تھی اور اس سیریز جیت کے مکھے ابینیتہ اور مکھے جو کھلالی رہے تھے وہ تھے چیتی شر پجارہ تو انہوں نے جس طرح جو سینچلیاں لگائیں تھے جس طرح وہ میچوں میں رن بنائے تھے that was the difference between both the team کیونکہ اگر آپ یاد کریں اس دورے میں تو دونوں ٹیموں کے بیچ جو difference تھا وہ difference صرف اور صرف بیٹنگ میں تھا دونوں ٹیموں کی بالنگ برابر لیول کی تھی سیم اٹیک تھا سیم لیول کا اٹیک تھا استیلیا کے پاس تین بہترین فاسٹ بولر ہیں جیمز سوری آپ کا مائکل سٹارک دوسرے ہیں ان کے پاس مائکل سٹارک اس کے بعد ان کے پاس ہیں پیٹ کمینز اور تیسرے ہیں جوش ہزلورڈ تینوں ورل کلاس کے بولر ہیں سپیشلی پیٹ کمینز کی جو بالنگ ہوتی ہے اس کو دیکھ کر آپ کو کہیں ناکرین میک گرا کی یاد آتی ہے جس طرح ایک لائن پر بول ڈال کے بیٹس مین کو اس کا عادی بنا دیتے ہیں اور سڈنلی پھر وہ اپنی لائن اور لائن کو چینج کرتے ہیں وہاں پر دگر بیٹس مین فس جاتا ہے اسپیشلی شورٹ بوس جو ہوتی ہیں ان کی سڈنلی آتی ہیں جس کے لیے منٹلی پریپیر نہیں ہوتا بیٹس مین وہ ایک لیتھل ویپن ہے ان کے پاس باقی مائکل سٹارک اور دوسرے جو حزل ورڈ ہیں وہ بھی ان کا براور ساتھ دیتے ہیں انڈیا کے پاس بہترین اشان شرما جسپرید بھومراہ بھی اس دورے میں بہت سکسسفل رہے تھے اور تیسرے ہیں ہمارے پاس محمد شامی محمد شامی کے تو کہنے ہی کہ آج کی ڈیٹ میں وہ ویراد کوھلی کے بعد ایسے دوسرے انڈیا کے پیلے جو تینوں فارمیٹ سکسسفلی کھلتے ہیں چاہیں وہ ٹونٹی ٹونٹی ہو چانوور کا اسپیل ہوتا ہے جہاں پر وندے ہو جہاں ٹین اوور کا اسپیل محمد شامی محمد شامی زبردست کھلاڑی ثابت ہو رہے ہیں ٹیم کے لیے اسپیشلی فاسٹ بولنگ کی اگر بات کرنی جائے تو اب اس دورے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس دورے کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو آل موسٹ سیم بولنگ اٹیک ہے دونوں ٹیم اگر آسٹریلے کے پاس سیم تین بولر ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے تھے انڈیا کے پاس ایک تھوڑا سا ڈیفرینس ہے وہ ڈیفرینس یہ ہے کہ اشان شرم انفیٹ ہے وہ ٹیم کا پارٹ نہیں ہے لیکن ان کی جگہ موسٹ پر ابھی امیش یادب کھلیں گے نفدیف سینی اور محمد شراج تھوڑے لیس ایکسپیرینس بولر ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جگہ پر آپ کو دکھائی دیں گے محمد ان کے جگہ دکھائی دیں گے امیش یادب تو آئی ویل میری میری جو ماننا ہے اس کے حساب سے محمد شامی نمبر ون نمبر دو پر جسپرید نمبر تین پر آپ کا سامنے دکھائی دیں گے آپ کو امیش یادب تو یہ تین انڈیا کے مین بارل اٹیک ہوں گے اب انڈیا کے بیٹنگ کی بات کی جائے تو ابھی ویرات کولی اس میچ میں ہے تو انڈیا کی بیٹنگ جو ہے almost وہی لیول کی ہوگی جو لاس ٹائم تھی تو میں اس ویڈیو میں اب آپ کو سامنے جو ذکر کروں گا وہ میرا ہے انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ کیا ہوگا یا انڈیا کی ٹوٹل ٹیم نمبر پلائنگ 11 کیا ہوگی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو پوزیشن کے لیے فائٹ ہے جہاں پر ویرات کولی اور روی شاستری ٹیم مینجمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کیوں نے کسے سیلیٹ کرنا ہے فرس پوزیشن is the number two opener number two opener as you know کہ مہینگ اگروال will be a first choice for the first opener second opener میں we have three choices ہمارے پاس ہے پرسویشو ہمارے پاس ہے کل راہل ہمارے پاس شبنگل ان تینوں میں سے ہمیں سیلیٹ کرنا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کی جس طرح کے جو پرسویشا کو موقع دیے پرسویشا نے ایک انڈنگ میں فٹا فر ٹرن بھی بنائے تھے شبنگل کو نمبر تین پر ٹرائی کر رہے تھے تو پرسویشا ہی نیو بال فیس کریں گے جا کر مہینگ اگروال کے ساتھ اس کے بعد اگر دیکھیں تو باقی نمبر تین پر چیترش پوزارہ کنفرم ہے نمبر چار پر ویرات کولی کنفرم ہے نمبر پانچ پر رہانے کنفرم ہے نمبر چھے پر ہنما ویہری کنفرم ہے تو یہ چھے پوزیشن میں نے آپ کو بتائیں جس میں صرف ایک پوزیشن پرتویشا والی جو مجھے لگتا ہے کھیلیں گے وہاں پر ڈاؤٹ ہے کہ کون کھیلے گا but my choice is پرتویشا then next is نمبر سات نمبر سات is the keeper position تو ہمارے پاس پنت اور ساہا دو کیپر ہیں پنت جو ہیں جس طرح انہوں نے سینٹری ماری جس آکرامک کھیل کے لئے وہ جانے جاتے ہیں وہ ان کے لئے ایک بہترین موقع انہوں نے بنایا ہے تو ٹی مینجمنٹ کو یہ دیکھنا ہے کیا وہ پنت کے ساتھ جائیں گے یا وہ ساہا پر ٹسٹ کریں گے بھی بھی تو یہ ایک انٹرسٹنگ چوئیس ہے بٹ اگر میں اپنی بات کہوں تو میں پہلے پنت کے ساتھ جاؤں گا اس تلیہ میں ایک سینٹری پہلے بھی مار چکے ٹیسٹ میچ میں جو بھی کونفیدنس کو بوسٹ اپ کرے گا مجھے لگتا ہے کہ پنت کھیل سکتے ہیں then اس کے کے بعد i will go with jadeja jadeja allrounder test میں اچھا بیٹنگ کرتے ہیں balling اچھی کرتے ہیں ہنڈی baller ہیں i will go with jadeja and 3 baller میں نے پہلے بتایا تھے آپ کو شامی حمیش یادو اور جسپری دھوم رہا تو یہ گیاد ہے کھلاڑی میری طرف سے مجھے لگتا ہے انڈیا کے لئے کھیلیں گے باقی let's see کیا ٹی ملتی ہے کیسے play ہوتی ہے and australia کے ٹیم کی ہم بات کریں گے اگلے ویڈیو میں تب تک آپ اس ویڈیو کو دیکھئے کیا ٹی ملتی ہے